ایلیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب سے متعلق محمود خان اچگزی کی درخواست مسترد کر دی ایلیکشن کمیشن کا صدارتی انتخاب شیڈول کے مطابق ہی کروانے کا فیصلہ ملکی تاریخ کے چودھویں صدر کا انتخاب کل ہوگا سمنیہ مکمل نہیں اس لیے صدارتی انتخاب ملتوی کیا جائیں صدارتی ایلیکشن ماخر کر کے پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی جائے کمیٹی ساتھ دن کے اندر تمام مسائل کا حل نکال سکتی ہے صدارتی امیدوار محمود خان اچگزی کی میڈیا سے گفتگو اور قومی اسمدی جلاس مقصوص نشستوں پر آنے والے ممبران نے حلف اٹھا لیا اسپیکر قومی اسمدی نے کہا ہمیں عدالت اور ایلیکشن کمیشن سے حلف لینے سے روکنے کا کوئی حکم نہیں ملا اٹرنی جنرل نے جواب دیا مقصوص نشستوں پر حلف لینے پر کوئی دوہین عدالت نہیں ہوئی دشاور ہائی کورٹ کا آرڈر آٹھ راکین پر لاگو ہوتا ہے آئی ایم ایف نے پی ٹی آئی کے موقف کو مسترد کر دیا سیاسی اور مقامی مسائل پر تبصرہ نہیں کرتے مینڈیٹ معاشی مسائل تک محدود ہے ترجمان آئی ایم ایف کا پی ٹی آئی کے خط پر رہتے ہیں نئی حکومت کے ساتھ دوسرے اقتصادی جائزہ کے لیے آمادگی کا اظہار پی ٹی آئی کی جانب سے 28 فروری کو خط ملا آئی ایم ایف پاکستان میں معاشی معاملات کے لیے محدود مداخلت کرتا ہے کسی بھی ملک میں معاشی استحکام اور ترقی انتخابی تنازات کے حل سے ممکن ہے آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ نیا میڈیم ٹرم پروگرام سائن کرنے پر رضا مند ہے حکومت پاکستان کے درخواست پر آئی ایم ایف او کام مشابرت کریں گے ایسٹر پیریز کا بیان واہور ہائی کورڈ کے ایک فیصلے سے الیکشن پھر ڈی ریل ہو سکتے تھے ہم نے چھٹیوں پر جانے سے پہلے رات کو بیٹھ کر اس آرڈر کے خلاف کے سنا تین سینئر ججز پر مشتمل بینچ بنا کر کیس سننا چاہتے تھے جسٹیس اجازالعاصن نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا دوسرے سینئر ججز کو ساتھ بٹھا کر رات بارہ بجے فیصلہ سنایا ایسا نہ ہوتا تو صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن کی دی تاریخ پر الیکشن ڈی ریل ہو سکتے تھے جسٹیس سردار تاریخ مسعود لاہور ہائی کورڈ کے چیف جسٹیس بننے کے حق دار تھے انہیں چیف جسٹیس نہ بنا کر صوبے کا نقصان ہوا بطور جج میرے خلاف ریفرنس لایا گیا میرے خلاف ریفرنس بے بنیاز ثابت ہوا ریفرنس درست ہوتا تو جسٹیس سردار تاریخ چیف جسٹیس پاکستان ہوتے چیف جسٹیس قاضی فائز ایسا کا فل کوٹ ریفرنس سے خطاب سینیٹ میں زلفکار علی بھٹو کو قومی جمہوری ہیرو قرار دینے کی قرارداد قصرت رائے سے منظور قرارداد سینیٹر رکھ سانہ زبیری نے پیش کی سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا زلفکار علی بھٹو کو فیر ٹوائل نہیں ملا سیاسی برکرز کو نشان زلفکار علی بھٹو سے نواز آجائے قرارداد کا مطن سینیٹر ایجاز چہدری کے پروڈکشن اور رجاری سینیٹر سینیٹر نے ایجاز چہدری کے پروڈکشن آرڈر پر دستخط کیے ایجاز چہدری کو کل صدارتی انتقاب کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس پیش کیا جائے سینیٹر سیکریٹیریٹ، حکومت اور آپوزیشن ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں نواز شریف نے بھی سب پارٹیوں کو کہا کہ مل کر چلیں ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہونی چاہیے مفاہمت کا بڑا حامی ہوں میں نے ہی پی ٹی آئی کا دوہزار چودہ والا دھرنا مشاورت سے ختم کروایا ہم دنیا میں چوبیسویں معیشت بن چکے تھے جی ٹونٹی ممالک میں شامل ہونے کے لیے بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا پتہ نہیں اس ملک کو کس کے نظر لگ گئی جب بھی پاکستان ٹیک آف کرتا ہے کوئی نہ کوئی ٹانگیں کھینچتا ہے اور پاکستان دھڑام سے گرتا ہے چار بار وزیر خزانہ رہا اور پاسپورٹ کینسل کر دیا گیا شور مچایا گیا اسحاگڈار واپس آئیں سینیٹر اسحاگڈار کا سینیٹ میں خطاب ایک سمبولک پروٹیسٹ یا اس طرح کی چیزیں تو ٹھیک ہیں لیکن all the time میسیج دنیا میں اچھا نہیں جا رہا پارلیمنٹری دائرے کے اندر رہ کے ایک دوسرے کے افہام و تفہیم کے ساتھ کہ میں کرنا چاہیے میں خود بہت بڑا believer ہوں ریکنسلیشن کا اور آپ نے دیکھا کہ میاں نوازشی صاحب نے جو پیغام تا پہلا منار پاکستان میں انہوں نے کہا کہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہوں گا کہ ہم ساتھ لے کر چلیں اجاز صادری کا حق ہے کہ وہ صدارتی الیکشن میں ووٹ ڈالیں اپنے سینیٹر کو صدارتی الیکشن کے لیے نہ بلا سکیں تو ہمارے لیے شرمناک ہوگا ہم اس معاملے پر عدالتوں سے کیوں مدد مانگیں اجاز صادری کا پیمز میں تیبی معاینہ کروایا جائے انہیں پارلیمنٹ لوجز میں رکھا جائے بیرسٹر علی زفر کا سینیٹ میں خطاب سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ لاپتہ افراد کہیں بھی ہوں انہیں بازیاب کیا جائے پی ٹی آئی حکومت میں بھی کہا تھا کہ نوازشریف سیاسی قیدی ہیں انہیں رہا کیا جائے بانی پی ٹی آئی بھی سیاسی قیدی ہیں انہیں بھی رہا کیا جائے سیپ ایک پاکستان کا مستقبل ہے مشاہد حسین سید کا خطاب مشرف صاحب باوردی صدر تھے اسی ہال میں میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ تین سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے اس میں میں نے آصف زداری کا نام لیا تھا یوسر وزا گلانی کا اور جاوید حاشمی کا دوہزار اٹھارہ میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی میں نے اس کو بھی کہا تھا میاں نوازشریف صاحب کو رہا کیا جائے وہ سیاسی قیدی ہیں اور اب بھی میں نے سب سے پہلے ڈیمانڈ کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے وہ سیاسی قیدی ہیں سپیکر ملک احمد خان کی زیرہ سارت پجاب اسمبلی کا اجلاس مقصود نشستوں پر دو منتخب ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا خواتین کی کیس اور اقلیتوں کی تین مقصود نشستوں پر منتخب ارکان نے حلف اٹھایا سپیکر پنجاب اسمبلی نے ارکان سے حلف لیا اوپوزیشن کا شور شرابہ ہنگامہ نارے باسی اوپوزیشن کی جانب سے کورم کی نشاندہی مقصود نشستوں پر آنے والے ارکان ایوان کے لیے اجنبی ہیں مقصود نشستیں ہمارا حق تھیں جو چین کا دوسری پارٹیوں کو دی گئیں اوپوزیشن ارکان جل فکار بھٹو کو قومی ہیرو قرار دینے کی قرارداد پنجاب اسمبلی نے کسرت رائے سے منصور کر لی بانی پی ڈی آئی کی رہائی کی قرارداد جمع انتقامی سیاست ملک کی مفاد میں ہیں اور نہ ہی عوام کی مفاد میں ہیں قرارداد کا مطلع اسمبلی کا اجلاس غیر موینہ مدت تک کے لیے ملتبی سنی اتحاد کانسل کی سیٹس تھیں جو ہماری چوبیس پچیس انہوں نے بغیر کسی قانونی جواز کے وہ ہماری بھی لی تھی ہم گئب یہ بھول جائیں یہ اوپوزیشن کی مرضی کے بغیر یہ اجلاس نہیں چلا سکتے ہیں اس وقت تو موجودہ ہمارے آئین میں موجود ہے کہ فری اینڈ فیر ٹرائل آئین میں شک ہے اس طرح نظام گھر کا نظام نہیں چلتا یہ ملک کا نظام چلانا چاہ رہے ہیں ایک جانب ہم فارم فورٹی فائیو والے ہیں تو دوسری جانب فارم فورٹی سیون والے ہیں الیکشن کی رات یہ ہار کر سوئے تھے آئین میں واضح ہے ہم پر ام احتجاج کر سکتے ہیں یہ اوپوزیشن کی مرضی کے بغیر اجلاس نہیں چلا سکتے اگر غیر جمہوری طریقہ اختیار کریں گے تو جواب ویسا ہی ملے گا اس طرح گھر کا نظام نہیں چلتا اور یہ ملک کا نظام چلانا چاہتے ہیں سنیت ہاتھ کانسل کے رہنمار آنا آفتاب کی میڈیا ٹاپ آرمی چیف جنرل سید آسیب منیر کبلوچستان کے زلہ واران کا دورہ سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی آرمی چیف کی شہدہ کے اہل خانہ مقامی امائدین کی سانوں سے باتشید آرمی چیف نے شہدہ کی قربانیوں کو زبردست خراج اقیدت پیش کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو پاک فوج کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے کوششوں پر بھی بریفنگ دی گئی جنرل آسیب منیر نے اپنے خطاب میں کہا بلوچستان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے بلوچستان کے بہادر لوگوں پر فخر ہے